اسلام علیکم دوستو آج کا ویلاگ ہے جی ایم سیڈ ایم کے اوبر ایم سیڈ ایم نیدر لینڈ کا کیپیٹل ہے اور یہاں میں پہنچنے والا ہوں اور ابھی آپ کو یہ تارے نظر آ رہی ہوں گی یہ صرف ٹرین کے لیے ہے ٹرین بیجلی پہ چلتی ہیں اور یہ اس کے لیے ٹریک کے اوپر بنائی گی ہیں اس وجہ سے یہ بڑا سٹیشن ہے اس پہ بہت زیادہ تارے ہیں اندر سے ٹرین بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں پہنچ چکا ہوں اسٹیشن کے باہر یہ اوپر بس جا رہی ہیں اسٹیشن کے اوپر بس کا نظام ہے آپ نے اسٹیشن سے اتریں اور اپنی بس پہ بیٹھیں اور اپنے گھر چل جائیں ایم سر ڈین سنترال کا یہ سٹیشن ہے اور میں اس کے اندر انٹر ہو چکا ہوں یہ سامنے لسلی نظر آ رہی ہیں اس کے آپ اپنے پر اب اپنی ٹرین دیکھ سکتے ہیں اس کا شدول دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سٹاپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا ٹرین سٹیشن ہے اس میں بہت زیادہ سٹاپ بنائی گئے ہیں ہر سٹیشن کا ایک جنکشن سٹاپ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ سیپریٹ بنائی گئے ہیں جس نے جانا ہے وہ اپنا شدول ایل سی ڈی سے دیکھ کر پھر ہی جائے گا یہ ٹرین سٹیشن کی بہت خوبصورے طریقے سے بنایا گیا اس کے اندر شاپس ہیں سٹور ہیں مارکیرز ہیں آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جہاں پر ریڈ نشان ہے اس کے اندر آپ فوٹو بنا سکتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ سہولتے بھی ہیں یہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور یہ انٹرس کے ساتھ یہ ایک مین لسی ڈی لگائی ہے جو کہ کرونا کے لئے آپ کو ہدایات دے رہی ہیں یہ ٹرینز کی دریکشن اور سٹاپ کی دریکشنز بتائی گئی ہیں سامنے اوپر نیلے بورڈ کے اندر اور یہ ہیں مارکیٹس اور ساتھ ساتھ اس طرح کی مارکیٹس ہیں ڈیکوریشنز ہیں اور میں ابھی جا رہا ہوں باہر کی طرف اسٹیشن کا جو مین اگزٹ ہے باہر کی طرف جا رہا ہوں یہ ابھی تک اندر بلکل خالی ہے کیوں کر ابھی ٹرین آکے جب نئی ٹرین آتی ہے کہ رکھتی ہے تو بہت زیادہ مسافر اترتے ہیں تو پھر رش ہو جاتا ہے ابھی اس وقت کوئی ٹرین نہیں آئی تو اس لئے ابھی خالی خالی لگ رہا ہے لائٹیں اتنی زیادہ ہیں اور وقت اسی طرح روشن رہتی ہیں مارکیٹس کے اندر بھی لائٹس ہیں باہر بھی لائٹس ہیں یہ میں آگیا ہوں باہر سٹیشن کے باہر اور یہاں پر انہوں نے ایسی نقشنگاری کی ہوئی ہے یہ ایمسرڈ ایم سینٹرال کا مین سٹیشن ہے مین انٹرسیس کی یہ دیکھیں جی بہت ہی ایک دلکش اور خوبصورت بنایا گیا ہے بلڈنگ کو اس کے اندر ٹائم بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے باہر کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں بھی اور یہ سامنے جو لسی ڈیز نظر آ رہی ہیں بلو کلر کی اس کی یہ ہے ٹرین سٹیشن جو کہ سٹی کے اندر چلتی ہیں یہ سٹیشن کی دوسری سائیڈ ہے جو ایک سمندر کے ساتھ لگتی ہے اور یہاں سے آپ سمندر کا بھی نظارہ لے سکتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا یہ اوپر بسز کے لیے انہیں سٹاپ نہ آئے ہیں جو ہی آپ ٹرین سٹیشن سے اتروں اور بس ٹاپے جاؤ اور اپنے لوکل ایریے کی بس لے کر آپ جا سکتے ہیں اور بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر سمندر سے یہ لوگ کیسے دوسری طرف جاتے ہیں یہاں پر سمندر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہ فیری یا بوٹ ہے یہ یہ آپ کو دوسری طرف لے کے جاتی ہے اور یہ فری آف کاؤسٹ ہے یہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ دیکھیں لوگ اپنی سائیکلوں کے سمیت اور لوگ بعض دفعہ اپنے پیٹ ڈوگ یا کیٹ کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ماسک ضروری ہے ٹریول کے لیے ماسک ضروری ہے باقی جگہوں پر ابھی نرمی آ چکی ہے جگہوں پر ابھی نرمی آ چکی ہے ہاں جی تو بھی میں آ چکا ہوں سینٹر کے اندر سیٹی کا سینٹر جو ہے اس کے اندر ہوں اور یہ قلعہ دور سے نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ ہے جی ٹرائی سیکل جس کو رکشہ بولتے ہیں اور یہ دیگہ دس یورو لیتا ہے اور آپ کو پورا شہر گمائے گا آپ کیسے ریڈ ٹیک کر لیں اور پورا شہر گم سکتے ہیں یہ سینٹر کے اندر اس طرح نہرے بنی ہوئی ہیں ہر بلاک کے اندر نہرے ہیں اور پھر بلاک ہے پھر نہر ہے اس طرح یہ پورا اس طرح بنایا ہے یہ ابھی مین سینٹرال کی طرف جا رہا ہوں یہ جو سامنے قلعہ نظر آ رہا ہے یہ مین سینٹر کے اندر ہے اس کو مزید آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ خاکی کوٹ والا بلکل ڈرنک ہوا اپنے نشے میں جا رہا ہے پھر بلکل ڈرنک ہوا ہاں جی تو یہ مارکیٹ کے اندر انہوں نے کچھ ڈیکوریشن لگائی ہیں بوت رکھے ہیں گارمنٹ رکھے ہیں اور کچھ پرانے انٹیک پیسیز رکھے ہیں جوتے شرز اور یہ سامنے کچھ شاپس ہیں لیکن ابھی بند ہو جکی ہیں کیونکہ ٹائم پانچ وجہ بھی بند ہو جاتی ہیں ویکنڈ کو اور سات وجہ بھی کچھ مختلف ٹائمنگ ہے اور یہ ساتھ ہی ایک پیزا شاپ ہے بہت بڑا پیزا رکھا ہوئے ڈیکوریشن کے لئے ڈسپلی میں ابھی میں ایک اور روڈ کے اوپر آگیا ہوں میں نے کہا یہ پہلے آپ کو دکھاؤں بعد میں باقی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارا شاپنگ مال ہے اور اس کے سامنے یہ ہوتل ہے ہوتل ایمسر ڈیم اور یہ اوپر جو جھنڈا ہے اس کے اوپر تین کراس ہیں یہ ایمسر ڈیم کا فلاگ ہے اور ایک ہوتل کے تقریبا پرائس فیفٹی یورو ہے جو ایک نائٹ کا چارج کرتے ہیں ساتھ میں میکڈونلل ہے اور کچھ فاس فوڈ کی شاپس ہیں گارمیٹس کی شاپس ہیں اور اس طرح دائیں ہاتھ پر جو شاپنگ والا ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں سپیشلی گارمیٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ کی ایف سی بھی ساتھ ہے لیفٹ سائٹ پر اور ویڈیو تو کافی لمبی ہو چکی ہے میں میں اس کا نیکس پارٹ بھی بناؤں گا وہ ضرور دیکھئے گا اس میں میں دام سکویر جو ایم سی ڈیم کا سینٹرال ہے رویل پیلس وہ دکھاؤں گا بلکہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ویڈیو کے انٹ پر شو ہو جائے گا وہاں سے آپ جا سکتے ہیں نیکس ویڈیو پر سو اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں ایجاد رکھے گا اور بائی بائی ٹاٹا موسیقی